کیلوم آن لوشن وائٹننگ کے لئے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں خیر خیرے سے ہوں گے جی جناب مجھے ٹیکس آیا کہ کیلوم آن لوشن آپ ہی واقعے میں وائٹ کرتا ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں یار اس نے مجھے اتنا کہتے ہیں نو آپ ہی آپ کو نہیں پتا پھر میں نے کہا یار آپ کو کس نے اتنا مطمئن کیا ہے تو وہ کہتی ہے کہ بڑے یوٹیوبر جن کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے آپ سب جانتے ہوں گے میں نام نہیں لوں گی ٹیک ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے کیلوم آن لوشن کا بتایا کہ یہ وائٹ کرتا ہے مائی ڈیار کیا بتاؤں وہ خود پیکنگ میں لے کے آتے ہیں چیزیں کھولتے ہیں اور دے دیتے ہیں اپنے پاسے یار وہ خود نہیں لگاتی یار کیسے بتاؤں آپ نے اکثر دیکھو کہ خود پیکٹ میں چیزیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں جہاں سے دیکھتے ہیں وہاں سے یہ بھی دے دیتے ہیں ویڈیو یار ایسے سٹیسفائے نہ واکرو کسی اور سے اپنی کومن سینس بھی بندہ یوز کرتا ہے اور اس کے اوپر کب لکھا ہے یہ وائٹننگ کے لیے یوز ہوتا ہے اس مقصر کے لیے چیز ہوتی ہے نا وہ بقاعدہ طور پر مائی ڈیار وہ منشن کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے اوپر بقاعدہ طور پر میں کہتی ہوں کہ انہوں نے آرام سے آپ کو ایکسپلین کر کے بتایا ہے کہ یہ کس چیز کے لیے ہے ہاں اس میں کفور یوز ہوا ہے وہ وائٹنگ کے لیے ہلکا پل کا لوگ سپیس پہ لگا لیتے ہیں غلط فہمی تو دور ہو گئی نا کہ یہ وائٹننگ کے لیے نہیں ہے گیٹنگ وائپ پوائنٹ آئی ہوف کہ آپ لوگ میری بات سمجھ گیا ہوں گا ٹھیک ہے نا تو یہاں پورا طور پر یہ مینشن کیا گیا کس کے اندر کون کون سے اجزار ڈالے گیا اور کس لیے یہ یوز ہوتا ہے اندرونی نہیں بلکہ برونی طور پر یہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور چالیس رپے میں یہ میں نے لیا ہے تو یہ میں نے کس مقصر کے لیے رکھا ہوا ہے یہ اکثر کیڑا جو کار جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے اور جو آپ کو سکن ریش ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ تو گائز یہ میں یہاں آپ کو بتاتی چلوں آپ کو کلیر کرتی چلوں کہ یہ جب آپ لگاتے ہونے ایک ٹھنڈک سی پیل ہوتی ہے جو زخم آپ کا زیادہ چون رہا ہوتا ہے کہ منز کے جلن پیداکار ہوتا ہے ایک سرکات بھیڑ کار جاتا ہے شہد کی مکھی کار جاتی ہے چھپاکی اسی کو ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد چھپاکی میں اور بھی چیزیں آجاتے ہیں وہ منشن اوپر کار دوں گی کبھی کیڑا انسان کو کار جاتا ہے گرمی دانے ہو جاتے ہیں آپ پتہ ہے نا ہم پت والا پورڈر لگاتے ہیں کہتے ہیں نا پت والا پورڈر تو اس میں بھی کفور ڈالا ہوتا ہے ٹھنڈک کے لیے تو اس کے اندر بھی کفور اڈ گیا گیا ٹھنڈک کے لیے باقی جل کے اوپر جو سوزش ہو جاتی ہے اس کے لیے اچنگ کے لیے ایوی کے لیے اوک کے لیے ایریٹیشن کے لیے یہ ٹھیک ہے نا دن میں یہ نا تین سے چار دفع لگا سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ اچھا ریلیف یہ دے گی یہ صحیح ہے نا یہ آپ کا زخم وغیرہ جو گتر دور ہوگا اس کو ریلیف دے گی یہ سوچ جاتی ہے آپ کی جگہ خارش ہو جاتی ہے جیسے مچھر کار جاتا ہے تو اس جگہ پر آپ لگو گے بہت آپ کو ٹھنڈک سی پیل ہوگی تو اکثر اکثر اکار سن برن ہو جاتا ہے سکن پر تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ افیکٹیویس ٹھیک ہے نا کس کے پر لکھا بھی ہے فار ہیٹ ریش ایز سوٹنگ صحیح ہو گیا نا آپ کو اب سمجھ آگیا ہوگی انٹی سیپٹک ایجنٹ ہے مینز کہ جرہ سیم کش ہے ٹھیک ہو گیا نا کات ایسے ہوتا ہے کہ سکن جو گرمی کے وجہ سے ہوتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے مائنر سکن جو ہوتی ہے آپ کو ریش ہو جاتی ہے یہ اس کے لیے ٹھیک ہو گیا تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کر دیجئے میرے چینل کو جو نیو ویورز ہیں وہ سبسکرائب کر دیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کو ان کا دیجئے تاکہ میری آنے والی اگری ویڈیو آپ کو آرام سے مل سکے نوٹیفکیشن مل سکے اور شیئر کرنا مت پھولیے گا اللہ حافظ